کس کس طریقے سے آپ یہ transformational stages سے گزرے ہیں آپ نے اس دونوں میں basic difference کیا جو ہے وہ دیکھا ہے parliamentary politics میں student اور street politics میں یہاں پہ چکے ہمارے ابھی تک وہ politics علی بھائی ہوئی نہیں ہے unfortunately غلیم علی کی politics ہے وہ میرے لیے بہت بڑا ایک institution کہنے کا تو جمہوریت ہے لیکن جمہوریت آئی نہیں باکستان کے مدکسمتی سے جس کے پاس پیسہ ہے وہ election بھی جیت جاتا ہے کا جو transition ہے from people's party to pti what urged you to change track from people's party to pti کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ میں نے people's party چھوڑی ہے پای جیزر محمد علی جناح کے بعد اگر آپ تو شیز رفکارلی بھٹو آپ کو نظر آتی ہیں اور آج کار فان انڈ اونلی امران خان ہمارے پارلی مانی پارٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی کسی نے نارا لگایا جی ہے پوٹو زرداری کا بیٹر رہ چھتا ہے یہ کوالہ تھی زرداریہ اس سے یہ کتاڑا نشان کیسی ہے کتاڑا نشان جیپ سی میں کہا نہیں میرا نشان جیپ نہیں تھا میرا نشان تیموتل تھا دیوڑا ٹھارہ میں جس کے پاس جیپ کا نشان تھا کہا جاتا کہ اس کو establishment election انہوں نے کہنے کا مقصب کیا تھا کہ شوقت بسرا کو election establishment اس طرح لگا جیسے مجھے بہت بڑی گالی دیا ہے پھر اس نے میں نے فیصلہ کر لیا تو میں نے people's party میں بنی چاہتا ہے آپ نو مہی والے دن کہا تھے شوقت بسا کی ذات کی بات میں اپنے حلقے میں تھا ہارونا بات لوگوں میں غصہ تھا اشتہال تھا ایک یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایشو ہو رہا ہے اور اس کو آپ control نہیں کرتی آپ کی law and order control آپ کی police کہاں تھی ایک سو بیس لوگ تھے جو ملوث تھے نو مہی کے واقعات خان صاحب کا موقف لے لیتے ہیں خان صاحب کیا کہتے ہیں فوج بھی میری ملک بھی میں خان صاحب کہتے ہیں میرے سے زیادہ فوج کی پاکستان کی فوج اور عمران خان دو واحد گفتے ہیں اس پر کو جو پاکستان کو بچا سکتی ہیں جس جس نے عمران خان کو چھوڑ دیا وہ نمائی سے علاق ہو گیا جس نے نہیں چھوڑا تیری ماں نو چکلانگی تیری پینڈ نو چکلانگی پورا نظام کام کر رہا تھا خان صاحب کے خلاف اچھا وہاں پہ لوگوں نے فیصلہ کیا ہوا تھا جہان اللہ تھی ووٹ خان تھا اسلام علیکم ویلکم ٹو کروس اگزمنیشن آج ایک بڑا سپیشل اپیسوڈ ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں شاکرد بسرا صاحب شاکرد صاحب ویلکم ٹو کروس اگزمنیشن علی بھائی تینکیو بری مچ میٹس مائی پلائیر ماری لیے بڑا ہونر کی بات ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کی ہم حالاتِ آدھرہ پہ گفتگو کریں اور خاص طور پہ لیگر فرٹرینیٹی میں اتنا بڑا نام اور میں تو ویسے بھی اللہ کے بعد آپ کا بہت ممنون ہوں کہ مجھے بیدا کیاد ہے کہ جب میرے کاغذات ٹربینل سے خارج ہوئے پہلے بلکہ ریٹرنگ آفسر سے ٹربینل سے ٹربینل سے ٹربینل سے ٹربینل میں خارج ہوئے تو اللہ بز ویری کائنڈ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے میری ملاقات کروائی آپ تھے مارے شازی محصول صاحب الحمدللہ تو سپریم کورٹ سے کاغذات بحال ہوئے تو اللہ کا لاک کرم ہوا تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ آٹھ دن کے اندر ہی تو الیکشن بھی جیت کر آئے تو میں سب سے پہلے تو آپ کو خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور تک کیسے نماز کریں بہت شکریہ بسرا صاحب we would like to know آپ اپنا جو academic background ہے یا آپ کا پیچھے جو area ہے اس کے بارے میں بتائیں آپ کس طرح آپ کا brought up کس طرح ہوا کس ماحول میں پلے بڑھے کس طرح آگے بڑھے چنرلی ہمیں ایک رن ڈاؤن جو سب اللہ تعالیٰ پککا پلڑو ہوا پککا پلڑو ہوا and i feel pride کہ میرا brought up جو ہے وہ گاؤں سے ہوا وہ مجھے بھی دکیاد ہمارے گاؤں ہے 165 مراد وہ آتا ہے تحصیل حاصل پور ہم ڈسٹرکوں میں پور لگتا تھا تو والے صاحب بھی ما شاء اللہ زمیدار تھے بڑے زمیدار تھے لیکن آپ کو پتا ہے جب زمیدارہ وہ آپ کو بزنس نہیں کرتے تو زمینیں جیتنی مرضی ہوں جی تو وہ پھر وہ تو میرے والے صاحب نے چاریس پنٹالیس مربے کا زمیدارہ وہاں پر ہمارا پورا گاؤں ہیں ایکسپینس پر وہاں دیکھیا وہی بھی ہم نے میں نے تعلیم حاصل کی فکتاک پھر ہمارے ساتھ ایک سکول ہے وہاں جاتے پیدل نیر میں نہانا مہابا جناب آٹھمی کلاس پڑی پھر اس کے بعد جب بالی صاحب نے پھر ہم لوگ حرنباد ایک شہر ہے اپنا ساؤت پنجاب کمارے ڈسٹک ہے بہاول نے تحصیل حرنباد ڈسٹک بہاول نے وہ پتہ یاد ہو گئے لوگوں کو کہ شوکل مسرحہ جڑا اور میرے میں آپ کو مذہب بات ساتھا ہوں کہ میں نے آپ نے حرنباد کا ریفرنس دے دیا جب میں میں ایلیکشن جیت کیا ہے پہلے دوزار آٹھ تو میں نے میڈیا پہ جانے شروع کیا سارے وہ صحافی کہیں پہلے اور تیرا کڑا ہے ہلک ہے میں کہیے ملہ اور سے نہیں ہوں اچھا پھر تیرا پندی ہوئے گا میں کہہ رہا میں پندی تو نہیں ہوں اچھا پھر گجرا میں کہتا موت پندی پا ملنگ رہتے ہیں یعنی کہ وہاں پہ ہمارے بڑے بڑے نام رہے ہیں لیکن وہ میڈیا ایکسپوئر نہیں تھا وہ آتے نہیں تھے تو الحمدللہ دین حرون آباد آگے حرون آباد آکے میں نے میٹرک کیا دین پر اسی طرح پھر وہ پہلے ڈے ون سے میں سپرنٹ پولیٹیکس میں آگیا تو زیاہ کا رجیم آگیا تو زیاہ سکا بیٹے پھر میرا سیاسی مخالب بن گیا تو وہ زیاہ لگ کا دور تھا ایٹی فور کا میں کالیگا جن سیکٹری تھا تو علی بھائی وہاں پر یونینز بین ہو گئی مارشاللہ تھا اس وقت ہم نے وینڈ کرائی کیا تالے توڑ دیئے یونین آفس کے پتہ اس وقت چلا جب پتہ چلا کہ تری ایک پیو کتابیں میرے تین مہینے کے آورڈر آگیا تیرچل آورڈر بیٹے ٹائم میں سیکسٹین اور سیونٹی ایرز اولڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی چھوٹی جو والدین کی پریشانی اور مطا تب چلا کہ جب میں مارشاللہ کی جیل کٹ رہا ہوں تو پھر وہ وہاں سے ریلیز ہوئے ایک مہینے بعد میرے بیل بیل ہوئی میری تو اس کے بعد پھر مجھے ڈسٹرک سے نکال دیا گیا وہ جسے کہتے ہیں زلہ بدر کرنا میرے نام کہتے ہیں لیاقتپور میں وہاں پھر میں نے ایف ای کمپلیٹ کیا پھر اس طرح ایک ریجویشن لیکن پھر پر پولٹیکس میں رہا اسی طرح اسلامی انورسٹی بھاولپور میں بھی اس وقت میاں سابان کا دور خیروہ ہو گیا بڑی بخواب وہاں پھر بی جیلوں میں ڈال دیا ایف ای ایر اندر جو گئی کرتے کراتے بھاگ دور کے لاغ کیا لاغ کرنے کے بعد بس وہ دو ہزار مجھے بھی تک یاد ہے نائنٹی تری میں میرا بھی لیسنس نہیں آیا تھا تو میں نے وہ سینئرز کے ساتھ بھکالے خیروہ کر دیا ارنبان تیچہری میں میں کوئی چھوٹا سا دیا تیس چاریس پچاس بھکلا ہوں گے بھکلا 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 لیکن میں نے بھکالت بھی جو کینہ گی وہ بھی میں بہت سابردست کی میں کرنیل کی ساری تو پڑ پڑوڑ گا نہیں کرتا تھا بس وہ سینئر سمارٹس سینئر سمارٹس ایسی لیکن پھر چلتے چلاتے دوہزار آٹھ میں اس میرے عزیز تھے چوری علیک پر میں اسم رہوم اللہ پاک انگواری کے رحمت کرے وہ ایم اینے بنے نے onun کو سپورٹ کیا چوری محمد صلی اللہ صدی اللہ صدای اللہ صدای اللہ صدای اللہ صدای اللہ صدای اللہ صدای اللہ campaign میک ہوتا تھا میرے بس مئنگی گاڑی تھی اب colonialism کے علی Ordo object طور پاک مارگلہ وہ سی دن ع awaitتی اللہ اس کے لیئے ز różne سپیکر لگای ہو ذواز ان Ware بڑا وہ ایک دے منت سے میرا والتین industri سائٹ تو پس پہلا الیکشن پھر میں نے مقالت کی میں نے دوہزار آٹھ تک بہت سیریز مقالت کی دوہزار دور میں پھر میں پہلا الیکشن لڑا وہ دوس کر گیا دوہزار آٹھ میں شہید بی بی اللہ پاک ان کو بری کرامت کرے ہم لنڈن آج رہے ہیں جا رہے ہیں وہ ٹکٹوں کے معاملے میں خیر واپس آگے بی بی نے ٹکٹ دیا بی بی خود تو دنیا سے چلی گئی لیکن میرے جیسے بندوں کو جو گلی محلے کی کارکنت ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے عصد دی کوئی صدر بن بن گیا آپ کو وزیراعظم بن گیا بھی بھی دنیا سے چلی گئی تو اس وقت میری پریکٹیکل پولٹیکس میں میری اینٹری ہوئی باز آبتہ تھا تو بستہ صاحب یہ جو آپ کی سٹوڈنٹ پولٹیکس اور سٹریٹ پولٹیکس ہے اس سے جو پارلیمنٹری پولٹیکس ہے اس کا سفر جو ہے وہ آپ کس طرح اس کی ترانسفرمیشنل سٹیجز جو ہے وہ کراوس آپ نے بتایا ڈیٹیل میں کہ کس کس طریقے سے آپ یہ ترانسفرمیشنل سٹیجز سے گزری ہیں آپ نے اس دونوں میں بیسک ڈیفرنس کیا جو ہے وہ دیکھا ہے پارلیمنٹری پولٹیکس میں سٹوڈنٹ اور سٹریٹ پولٹیکس میں دیکھ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ سٹوڈنٹ پولٹیکس پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پولٹیکس تو پارلیمنٹری میں جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے جب ہم پیرنٹس کی کوب ہوتی ہے بچے کو آپ نے کالج جانا ہے آپ نے سکول جانا ہے آپ نے پہلے ایڈوکیشن کپلیٹ کریں تو وہ ایک دور تھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں اس کو آپ روک نہیں سکتے اللہ تعال میں نے آپ کے اندر میں میرے باہر بھائی برادرز چار پرانے دے نیجان دے اس کا ملے انہیں گپ آئی ماں فی دے سانو پیسے پسے لے لیا کر ہم پانچ بھائیں کٹھے اللہ بالے صاحب کی دیتھ ہو گئی والدہ کی دیتھ ہو گئی لیکن والے صاحب بھی وہ اس طرح ہی ڈرتے رہتے تھے کیونکہ وہ پولٹیکس کرتے ہیں زلہ کانسل لیول تک ان میں اتنا انیشیٹیف نہیں تھا لیکن میں ڈے بان سے نا وہ میرے انیشیٹیف تھا کہ میں نے کرنا ہے تو وہ بس سٹو ملے کی پولٹیکس ہے وہ میرے لیے بہت پڑا ایک انسیٹیوشن تھا میں نے جس طرح ایک بطور ورکر کے میں سمجھتا ہوں جہاں سے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں ایمٹی ہیں میں نے کلیکشن لڑوں گا ایون میں کانسل میں تو وہ ایک تھا کہ الیکشن لڑ رہے ہیں میں ورکر کے طور پر لگا ہوا ہوں دیکھتے دیکھتے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے ایک سیڑھی تھی وہ جو دن رات میں نے کام کیا تو ساہر ہے پھر جب آپ پارلیمنٹ میں آ جاتے ہیں لیکن یہاں پہ چکے ہمارے ابھی تک وہ پولٹیکس علی بھائی ہوئی نہیں ہیں انفرچنیٹلی آج بھی وہ ہم لوگ یہاں پر آگ بھی دیکھتے ہیں کہ چند ہما لوگ ہوتے ہیں جو فرنٹ بینچز والے ہوتے ہیں باقی پچھے سے آتا چکونا رہے انہیں ہیں کہ بل پاس ہوگیا اور کس کو کچھ نہیں بتا کہ ہم وہاں پر بسیکلی کام تو لیجسلیشن کریں اس کا کام تو لیجسلیشن ہے اور بد قسمتی سے اسی اتھو نے نکل لے جناب گلی مالیدہ جناب کام کرانا ہے اسی جناب کام کروانا ہے اسی جناب کام کروانی ہے یعنی بد قسمتی سے ہم نے میں سمجھتا ہوں کہ جب سے ہم نے یہ ازادی کے بعد ہی جو فوکس ہونا چاہیے تھا بیڈ لک ہے مریلی بھائی ہم اس کے طرف نہیں گئے ہم نے اس کی وجہ ہمیں جمہوریت کہنے کو تو جمہوریت ہے لیکن جمہوریت جمہوریت آئی نہیں پاکستان کے اندر بد قسمتی سے جس کے پاس پیسہ ہے جس کے پاس طاقت ہے وہ الیکشن بھی جیت جاتا ہے اور ہارا ہوا الیکشن بھی جیت جاتا ہے ان کی یہ بد قسمتی ہے یا تو پھر آپ چھوڑ دیں سمجھیں کہ جمہوری نظام اور ابھی تک میری اپنی انٹرسٹینڈگری بھائی ہے پاکستان میں جمہوریت کام بھی نہیں ہو سکتی جمہوریت کے جو فوائد عوام عوام تک جانے چاہیے ڈیموکریس تو یہی ہے نا آف دی پیپل بائی دی پیپل فاردی پیپل کیا کیا لوگوں کے آج بھی لوگ سطح غربت سے ملو پاورٹی پتہ نہیں کتنے لوگ زندگ زار رہے ہیں اور ڈے بائی ڈے وہ آگے بڑھ رہے ہیں اس کے سمرہ ایک الیٹ کلاس ہے بلکہ میں لفظ بولوں گا that is criminal الیٹ کلاس ہے وہ جو پریبلیٹ کلاس ہے پاکستان کے اندر وہی آپ نے وہ جتنے بھی وسائل ہیں ان کے درمیان بھانٹے جاتے ہیں ان میں سے کچھ ب پاکستان مگر افراد افری دیکھ رہے ہیں آج آپ اور سیاسی انتشار دیکھ رہے ہیں آج آپ پاکستان کے مختلف صبحوں کے اندر جو ہارمونی ہونی چاہیے تھے میں تو انسرجنسی کی چورتی حال دیکھتا ہوں اس کی مین بجا یہ ہے کہ ہم نے جو ہمیں ادھا تیتر ادھا بٹیرہ لگا لے نہ جمہوریت ہے نہ یہاں برامریت ہے کچھ سمجھ نہیں آتا یہاں پہ ہے کیا ہاش پاس بن گیا ہاش پاس بن گیا اور اسی لیے جب تک آپ ایک پاس ایک constitution بنا تھا ایک ہی حل ہے کہ ا اپنے پاکستان کو اب بھی آگے لے بھی سیمیلی سکس یئرز ہو گئے ہیں جہاں سے چلے تھے وہیں پہ کھڑے ہیں اور میں پھر کہتا ہوں کہ کیا فرق ہے جہاں نائنٹین پارٹی سیون دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں کیا فرق ہے پاکستان میں تو ایک ہی طریقہ ہے اگر اپنے پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے آج بھی تو اس کا حل ہے نائنٹین سیونٹی تریکہ constitution تو بسرا صاحب آپ کا جو transition ہے from people's party to pti اس کے محرکات کیا تھے what prompted you what urged you to change you know the you know track from people's party to pti علی بھائی بہت اپنے امپورٹنٹ question کی ہے میں نے جب آنکھ کھولی نے politics میں میں نے بتایا کہ میرے عزیز تھے چوری علی اکبر وین صاحب اور چوری افضل صندو صاحب وہ people's party میں تھے تو ہم نے بھی جئے بھٹو کے نعرے اور وہ پورا جس طرح ایک جیالا ہوتا ہے اور میں اس حد تک چلا گیا people's party میں کہ کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ میں نے people's party چھونی ہے آپ اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی نے مجھے بہت حصدی کلی مولی کا کارکن تھا آپ یہ دیکھیں کہ شہزروفکارلی بھٹو کی party تھی اور پاکستان پاکستان میں party ایک تھی جو فیڈریشن کی party تھی جو جمہوری party تھی جس کے اندر میں سمجھتا ہوں بعد میں ساری partyیاں بنی ان میں سے نکلنے کے لوگ مختلف parties میں گئے میں بڑے 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 برین تھے اچھا وہ شہزروفکارلی بھٹو کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع نہیں ملا لیکن ان کی جو تقاریر سنی جو یو این او میں سنی جو ان کی پبلک گیندرنگ دیکھتی ہیں جو ان کا ویجن تھا وہ تو بہت بڑے لیڈر تھے محمد علی جنہ کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں تو شہزروفکارلی بھٹو آپ کو نظر آتے ہیں شہید بی بھی نظر آتی ہیں اور آج کر one and only عمران خان یہ نہیں کہ میں پیٹھیے میں ہوں اور خان سب پہ آتے ہیں وہ people's party میں مجھے بہت حصر تھی مجھے میں پی بنا اللہ کے بعد تو صرف اور صرف people party کے بجاز سے شہزروفکارلی بھٹو کا جی فلوسفی تھی جو سوچ تھی جو نظریہ تھا اس کو دفن کر دیا شہید بی بھی جب تک ان کو لگاتے تھے نا سندھ میں یا سندھ تک محدود ہو جائیں وہ حکومت چھوڑ کے باہر آجاتی تھی کہتے ہیں چاروں صبحوں کی زنجیر بینس چلی بینس چلی بات یہاں تک بھی رہتی زرداری صاحب نے آنے کے بعد میں politics کو اور مجھے بھی تک یاد ہے کہ پریزیننسی میں ہماری پارلی ماری پارٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی کسی نے نعرہ لگایا جی اے پوٹو زردار میں بیڑھ رہی چھے بیڑھ ان کا فلوسفی یہ تھی کہ پورا خاندر مر گیا ہمارا اور سارا گری خدا وقت میں پڑھا ہے سارے شہید پڑھے ہیں تو انہوں نے نہ وہ اس سوچ کی طرف آگئے کہ نہیں بس اب میں نے گورنمنٹ کی پولٹکس کرنی ہے اقتدار کی پولٹکس کرنی ہے اور انہوں نے فوکس کر لیا سندھ کو سندھ کو فوکس کیا تو انہوں نے پنجاب کو اور کے پی کو دیسون کیا کر دیا ایک رمانی کا مکرہ بنا دیا کہ ان لوگوں کو ہم نے چارہ بنانا ہے یہ ورک اور آپ یہ دیکھ لیں کہ آج نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرشنٹ جتنے پیٹی پیپس پارٹی کے ورکس سب پیپس پارٹی میں چلے کیونکہ وہ سوچ وہ نظریہ وہاں پہ ان کو ملا جا پیپس پارٹی سے پیٹی اے کی رہے ہیں پیپس پارٹی سے پیٹی اے میں لوگ جلے گئے اچھا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ہوا یہ کہ دو در اٹھارہ کلیکشن آ گیا تو میں نے میری مرڈر کی ایشیوز ہیں میری حرکے کے اندر میرے پر مرڈر اٹیک ہوا دو در سترہ میں میرا پیس شہید ہو گیا انتیاز ہے در شہید اللہ بھک اسے کری کریمت کرے اللہ نے مجھے دوسری زندگی دی اور جب میری پر اٹیک ہوا تو مزرداری صاحب نے اپنی ایر ایر امویلنس بلاول صاحب نے وہاں بھاوت پر لینڈ کی اس نے مجھے پک کیا وہ مجھے آغا خان اٹمٹ کیا اللہ تعالی نے مجھے زندگی دی اسی طرح مجھے تک یاد ہے کہ یہاں پار ایک جیل روی پر کشی گوا تھا دوکٹرز کا بہت اتشادد ہو رہا تھا جنگلا باس اس کو ہم کہتے تھے کون سی جی لاہور پر کیا میٹرو باس اس کا افتتا تھا ڈاکٹرز یہ تھے نا ان کی اشیوز تھے وہ جانا چاہتے تھے وہاں پر یم ڈاکٹرز میرے فادر انلائیڈمنٹ تھے سرسلس آسپٹل میں میں نے نیچے دیکھا وہاں پر تشدد دھو رہا ہے ڈاکٹروں کو بیڑ بکریوں کی طرح گاڑیوں میں پولیس ٹھونس رہی ہے ملک اویس ہوتا تھا اس ایس پی مرڈل ٹھونس وقت خیر میں نیچے آیا تھا مجھ سے رہا رہا گیا وہ پھر ایسیو بن گیا ایسیو بننے کے بعد میں نے کہا جب تک ان ڈاکٹرز کو نہیں نکالو گئے میں سوکر ڈاکٹری اپوزیشن لیڈر تھا پجاب اساملی میں راجہ ریاض صاحب اپوزیشن لیڈر تھے خیر میرے پر انہوں نے تشدد کیا ملک اویس وغیرہ نے میرے پی چوٹے لگ گئیں بلڈ وغیرہ ہوا تو زرداری صاحب کہیں لائیو دیکھ رہے ہیں سارا کچھ ایک سائیڈ پر چل رہی تھی وہ اورینٹری بس وہ کیا تھی وہ بیٹرو بس ہے دوسری طرح چوٹر بس رہا تھا اچھا میں نا سارے دنیا آگئی میرے پاس انڈمٹ ہو گیا بلڈنگ ہو رہی ہے تو مجھے زرداری صاحب کا فون آتا ہے کوئی مخرب پہ بات یہ واقعہ تھا دو تین بجے کا کہاں لگے بس رہا بڑی دیر بعد پہلا تمیت پوچھی کہ کیا حال جا لائے خرید سے میں کہا الحمدللہ بچت ہو گئی ہے اس وقت تک ایم آری نہیں ہوئی تھی اب میاں شماشری مولی کومن مشیلری کو مرے پیچھے لگا رہا ہے کہ ایم آری کرو ایم آری کرو ایم آری کرو ایم آری کرو اگر نہیں کرو ایدھ سیر چڑھ کے مرنے نہ ظلم کیا ہے زیادت کیا ہے ٹورچر کیا ہے خر میری پارٹی بھی آگئی وہاں پہ فسیلٹی نہیں تھی سب زور پرل جانا بڑا تھا جناح اسپیٹر لوگ کروالی خرشکر ہے وہ ریپورٹ اتنا اندر وہ نہیں اٹھا جوا تھا وہ زرداری صاحب کی مجھے کوال آئی تو مجھے کہنے لگے بسرا بڑی دیر بعد کسی جیلن ہونا سینے تو مارک کٹ کھا دیا ہوئے گا تو انہیں یہاں سینے پر چھڑیاں کھائی ہیں گمر پہ نہیں کھائی بڑا انہوں نے کمپلیمنٹ دیا مجھے اگلے دن بیئنگا پریزیڈنٹ حالانکہ انہوں نے فادر ایڈمیٹ تھے وہ مجھے ملنے کے لیے آگئے چھوڑا ورکر تھا پارٹی کی بہت بڑی اونر اور بہت بڑی عزت ہے دوزہ اٹھارہ میں یہ الیکشن لینے کے لیے گئے تو نیچے حالات اتنے برے تھے کہ میں پارٹی آفیس اولڈر بھی تھا ہم تو گھٹو صاحب بھی تھے ہم تو آزاد لڑنا چاہتے تھے اور پارٹی کے حضر کو یہ کہا جا کے کہ ہم آ رہے ہیں یا جیتے ہیں ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں لیکن نیچے حالات بہت برے ہیں میں نے کہا یہی سمجھ لیا کہ اجازت آپ کو جو عزت بھٹو کا قاتل ہے اس کا بیٹا میرے مدد مقابل الیکشن لڑا ہے میں نے نہیں جیتنے دینا اس کو تو مجھے آزاد لڑنے دے خیر انہوں نے نہیں مانا دنس 2013 اور 2018 2018 میں آزاد الیکشن لڑا جا کے گروپ نہیں مان رہا تھا دھڑا نہیں مان رہا تھا آزاد الیکشن لڑا تو درانے الیکشن ہی مجھے مدرورتو صاحب کو جو آزاد لڑا رہے تھے اس وقت بھی ہمارے حلقے میں پی ٹی کا ٹکٹ کسی کے پاس نہیں تھا یہ اجازت اللہ نے سیڈے ڈیسمنٹ لی تھی اس وقت تو مجھے اس وقت بھی آفر تھی لیکن میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا میں نے پیپلز پارٹی چھوڑ نہیں کبھی never ever میں آپ کو honestly so basically آپ نے پارٹی نہیں چھوڑی پارٹی نہیں آپ کو چھوڑا پارٹی نے آپ کو مجھے نکالا اور اس کے بعد انٹرسٹنگ دیکھئے گا جب الیکشن لڑکے واپس آ گیا اس وقت میں میں نے پلانٹ کیا کہ میں نے پیپلز پارٹی میں جانے میں نے دوستوں کو اپروچ کیا وہ گئے زرداری صاحب کے پاس سارے ڈوک بیٹھے ہوئے تھے اب میں سلیم مانڈی والا کس کس کے نام لوں جو میری دوستیں وہاں پہ جائے تو زرداری صاحب نے کہا کہ شوقت بسرا سے پوچھو کس کا انتخابی نشان کیا تھا پہلے انہوں نے ووٹ پوچھو انہوں نے پتا تھا بچپن ساٹھ ہزار ووٹ لیا ہے تو بسرا کا نشان کیا تھا مجھے کوالا کی زرداریہ اس سے کہ تڑا نشان کیسی تڑا نشان جیپ سے میں کہا نہیں میرا نشان جیپ نہیں تھا میرا نشان تو بوتل تھا اچھا خیر یہ کہہ کہ انہوں نے بند کر لیا فون وہ آئے میں نے کہا یہ کیا بات تھی وہ آپ کو یاد ہے دوزر اٹھارہ میں جس کے پاس جیپ کا نشان تھا نا کہا جاتا کہ اس کو اسٹیبلشمنٹ انلیکشن اٹھا ہے نہیں وہ کینڈیٹ اسٹیبلشمنٹ کے ہیں جو انسار علی خان صاحب کے پاس تھا باقی میں نے کہا میرے پاس یعنی کہ انہوں نے کہنے کا مقصد کیا تھا کہ شوقت بسرا کو الیکشن اسٹیبلشمنٹ نے لڑوا ہے اور ان ادھر ورڈز کہ میں ان کے ایجنٹ تھا بطور جو پارٹی میں یہ کہنا چاہ رہے تھا مجھے ان ادھر ورڈ یہ کہنا چاہتا ہے ان ادھر ورڈ یہ کہنا چاہتا ہے علی بھئی میں اس دن فیصلہ کر لیا اس طرح لگا جیسے مجھے نے بہت بڑی گالی دی ہے انہوں نے آپ یہ 30 years کی struggle کبھی زندگی میں میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے حالانکہ کچھ نہیں پڑھا تھا پارٹی میں مجھے پی ٹی آفر تھی اس کے باوجود پیپلز پارٹی میں جانا چاہتا تھا لیکن اس نے میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے پیپلز پارٹی میں اب نہیں جانا اب میرے پاس آپشنز تھی ظاہر ہے پنجاب میں پرٹیکس کر رہا تھا سارا کچھ فیصلہ لینا تھا مہین سچ میں میں جانا جھائی لیکن پی اے حالانکہ کبھی بھی میرے انہیں سوچ میں ملنی رہی تھی میں نے پی ٹی آئی چکے تھا ہے خان صاحب کی وین تھا خان صاحب کی سوچ والد اس کے بعد میں نے puckarım کے ساتھ کا Players میری پسالے میری پی ٹی آفر تھی اگر میں وہاں جان далее تو میں پی ٹی آفر ہی جانے کی گروپ کے ساتھ میں شاورت کی شاورت بھی شاورت کرنے کے بعد میں خان صاحب کو شروع ادا کرتا ہوں کہ میں نہ کوئی ایم این ای ترہ ایم پی ای تا دوزار اٹھارہ ڈیسمبر میں خان صاحب نے مجھے بینگ اپرائیم نیسٹر بلایا بسر صاحب یہاں پر سٹاک کروں گا سوری جب آپ گروپ کہتے ہیں that means کہ آپ کا جو ڈسٹرک پولٹکس ہے اور جو دھڑے بندی آپ کی جب آپ سیاست میں چلتے ہیں ان سب کے ساتھ جو آپ کو لوگ سپورٹ کرتے ہیں جو میرے حلقہ خاص طور پر جو میں نے ایم این اے کا چکہ الیکشن لڑا تھا میرا تحصیل حرن آباد تحصیل فوڈ آباد کے وہ دوست جن کے ساتھ میں مل کے الیکشن لڑا تھا وہ اور باقی ڈسٹرک میں بھی دوست تھے ظاہر ہیں پھر میرے اوپر بھی کچھ دوست تھے تو فیصلہ کر لیا کہ پلٹی اے میں جانا ہے بلکت نہیں تو میں نے ریکویسٹ کی پارٹی میں اور وہ لوگ جو ایون اجاز اللہ وہاں پہ بھی وہ جہانگری ترین صاحب کو کہہ رہا ہو کہ شوقت بسران پارٹی میں جوائن کرانے جو کہ وہاں پہ حکومت آگئی تھی وہ یہ چاہتا تھا کہ میں دونوں کپوٹر میرے ہاتھ میں رہے ہیں وہ ایڈجسمنٹ بھی لیکشن لڑا ہوا تھا تو اس کا کچھ بھی نہیں وہاں پہ حرن آباد فوٹ آباس میں وہ کانسلور نہیں بن سکتا پینڈی سے بسکلی بھاگ ہے لیکن وہاں ہمارے گروپ ہے جو اس کو اپنے بزنیس کے لیے اپنے مسائل کے لیے اس کا پھر وہ چاہے ہے کہ کمپنی ہے وائٹلٹی اس کا پھر بزنیس پارٹنر بھی بن گیا اور وہ جیسے فرنٹ من کے طور پر کام کرتا ہے اس نے پوری کوشش کی مجھے ترین صاحب جب بلایا مجھے خان صاحب نے میں ترین صاحب صاحب نکلا تو ترین صاحب مجھے دکھا رہے ہو مجھے دکھا جاتا اللہ کہ ابھی مجھے فون آ رہا ہے کہ what is this what is this کیوں جوائن کروا رہے تو اس کو پیٹھے اور وہ ازرائے سے ترین صاحب گھر سے نکلے تو انہوں نے خبر دے دی کہ شاکر مسائل جوائن کر رہے وہ میں برک کر لیکن اللہ تعالیٰ نے میں پھر کہتا ہوں نام دے دیا عزت دے دی اشناق دے دی پر دنیا کے اندر میڈیا میں میں نے بیلی پانچ پانچ چھے ٹاک شوز کرتا تھا خیر وہ چلے گئے خان صاحب نے وہاں جب اندر گئے تو مجھے بھی تک وہ ورڈ یاد ہے کہ وہ اے ڈی سی جی صاحب اس میں لے کر آئے ٹرے میں اپنے مفلر رکھا ہوا تھا تو مجھے کہنے لگے کہ میں نے آئی تک لوگوں کو مفلر اس طرح پہنایا ہے اس طرح پہنایا ہے ظاہرہ وہ مرنگالہ میں بھی انگا پرائم میسٹر وہ پرڈکول کہنے لگے آپ کو پہلی بڑی اس طرح پہنا رہا تو اللہ واس کائنڈ کی بڑی باتیں ہوئی کہ لگے بس رب آپ کام کرو میڈیا والا فرنٹ سنبھالو اس کے بعد پیچھے مڑکیں نہیں دیکھا لی ایون یہ ہوا کہ دوزار الیکشن جو آیا اس کا دوزار تیس والا کوئی یاد ہے کہ ایم پیس کے الیکشنیں نہیں ہوئے تھے سمجھے ٹوٹ گئی میں عمرے پہ گیا ہوا تھا تو مجھے یہ پتا تھا میں پلٹیکل ورکر مجھے پتا تھا الیکشن نہیں ہونا جو مرسی ہو جائے خان صاحب کی پیک تھی ہم گراؤنڈ لیول پہ ورکر تھے میں پتا تھا وہاں پہ تو ہے ہی خان اس وقت بھی خان تھا آج بھی خان دوزار چوبیس کا الیکشن لڑکیں اس وقت بھی خان تھا آج بھی خان ہے مجھے پتا تھا کہ ان حالات میں نہیں افورڈ کر سکتے الیکشن نہیں کروائیں گے کوئی بہان نہ کریں کس طرح کریں ہوئی ہوا لیکن اجازہ اللہ کیا ہوا یہ چونکہ پھر کہہ رہا ہوں رسورسز والا بندہ تھا صابق آدمی چیف ڈکٹیٹر جنرل ازا اللہ کا بیٹا وہ پورا خان صاحب کو اس نے منج کر لیا دوستوں کے ذریعے اس نے پارٹی ضم کر دی کہ شوقت بسراہ کو ٹکٹ نہیں ملنا چاہیے اس کے گروپ کو ٹکٹ نہیں ملنا چاہیے اور وہ دونوں ٹکٹ لینے میں کام ہوا گیا ایم پی اے کے خیر اس کے فوری بعد نو مئی ہو جاتے ہیں نو مئی ہوتا ہے تو یہ تو تھا ہی دودھ پینے والا مجنو اس نے حالانکہ کچھ نہیں اس کو ایشیو بنا سب سے پہلی پریس کانفرنس نے کیرخان صاحب کو چھوڑ دیا خیر اس کے بعد ایک رنبی داستان ہے جو نو مئی کے بعد ہوا ہر گھر گھر کی ایک داستان ہے اگر میں اپنی داستان اتنا لگ جاؤنا تو علی بھائی میں بطور پلٹیکل ورکر یہ دیکھتا ہوں میں بتایا نا پچیس تیس سال تو مجھے اس کام میں ہو گئے چار عامروں کا دور اکٹھا کرتا ہوں تو اس کا بیس پرسنٹ بھی ملٹی پرائی مگرتا جو کچھ پی ٹی اے کے ساتھ بسرہ صاحب یہاں پہ میں سٹاپ کروں گا اور پھر یہی سے پاؤز کر کہ ہم آگے چلیں گے بسرہ صاحب نائیتھ مئے کا آپ نے ذکر کیا آپ کبھی بھی ایک وائلنٹ پولٹیشن کے طور پر جو ہے وہ دیکھیں نہیں جاتے رہے ملک میں آپ ایک پیسفل سوبر پولٹیشن میں آپ ایک ایکٹیف پولٹیشن ہے آپ کا ایک کسی حد تک تھوڑا سا ایک پرو ڈومینٹ قسم کا ایک اندازہ گفتگو ہے یہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن تو کبھی زندگی میں جو نو مائی کا واقعہ ہے جس پہ لوگوں سے زبردستی یا چلیں جس بھی ترہا مضمت کرائی جاتی ہے بائین لارج پورے پاکستان میں پتا ہے کہ یہ ایک پیسفل پروٹیشن کے طور پر ہی لوگ جو ہیں وہ نو مائی کو اپنا رائٹ آف پروٹیشن ریجسٹر کرنے گے لیکن ایک موب منٹیلٹی ہے جس کی ایک موب منٹیلٹی کی بیسس پہ کوئی نہ کوئی کسی طرف موب لے جائے وہ لیدہ چیز ہے آپ کا بھی کسی قسم کا کبھی کوئی رول آپ نو مائی والے دن کہاں تھے کیا تھے اس کو اسپلین کر کے ہم آکے چلیں گے میاں عریش فاق صاحب آپ ماشاءاللہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں میں نے آپ کو خاص طور پر جب وقالت میں دیکھتا ہوں جب میں نے آپ کو بہت سار لوگ کے کیسز کرتے دیکھا ایک میں نے آپ کی اپروچ دیکھی کہ آپ کی پلٹیکل اپروچ بھی ہے آپ کی لیگل اپروچ بھی ہے پھر آپ ایک سیویل سوائلٹی کے ساتھ بھی موب کر رہے ہیں آپ کا یہ کہ امران خان میری اپنی امران خان پاکستان ہے اس وقت میں جیسے پہلے کہا تھا نا کہ امران خان is one and only لوگوں کی خان سب کے ساتھ جو بانڈ ہے نا اور جو اٹیشمنٹ خاص طور پر یوت جو یوت ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایج ایسی ایج ہوتی ہے کہ جس میں آدمی جس کے ساتھ انوالمنٹ ہو جاتی ہے اور جس کے ساتھ اٹیش ہوتا ہے دماغی طور پر ذنی طور پر دل کے ساتھ وہ میں نے دیکھا کہ لوگوں کی خان سب کے جو اٹیشمنٹ وہ میں الفاظ میں شاید نہ بیان کر سکوں میں نے اتنی اٹیشمنٹ کبھی کسی لیڈر کے ساتھ کسی یوت کی یا عوام کی میں نے نہیں دیکھی پورے کیریئر میں پورے کیریئر واللہ با خدا یہ میں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا اچھا جب خان سب واللہ انسیڈنٹ ہوتا ہے تو ایک میں سنونا کہتے ہیں وقالت میں بھی لوگوں میں ایک ارتعاش آیا اور پھر خان سب کی جو گرفتاری ہے اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں وہ جس طرح خان سب کو پکڑا گیا بتمیزانہ طریقے سے اور اس کو پھر اس فوٹیج کو انٹینشلی ایکسپلائٹ کیا گیا براڈکاسٹ کیا گیا میں یہ سمجھتا ہوں میرا بھی ظاہر ہے سیاسی کارکنوں مارا بھی ایکسپیریئس ہے میڈیا کو بھی دیکھتے ہیں وہ انٹینشلی اس کو براڈکاسٹ کیا گیا ایکسپلائٹ کیا گیا اور لوگوں نے لوگ نکل پڑے شوقت بساہ کی ذات کی بات میں اپنے حلقے میں تھا حارونا بات میں اس کا اپنے مطلب وہ جب لوگ نکلے اچھا لوگوں میں غصہ تھا اشتعال تھا ایک یہ تھا میں پھر کہتا ہوں کہ عمرار خان باکستان ہے وہاں پہ وہاں پہ لوگ نکلے اب یہ کام کس کا تھا آپ کو پتہ ہے یہ ایشو ہو رہا ہے اور اس کو آپ کنٹرول نہیں کرتی آپ ہی law and order کنٹرول کرنے ایجنسیز آپ کی پولیس کہاں تھی اور لوگوں کو لوگوں کو ٹائم دیا گیا اب لیبرٹی سے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ چار گھنٹے وہاں پر جناح ہوس میں جانا یا کرکان اور ہوس کہلے ان کو جانا اسیٹ پوسیبل وہاں پر ایون پراؤڈ تھا بھی لوگ ٹائم لگھانا کٹھ رہتے ہوئے لوگوں کو رزسٹ کیا جا سکتا تھا روکا جا سکتا تھا نہیں روکا گیا نوجوان تھے اچھا ان میں وہ وہاں چلے گئے چلے وہاں پر کے پی لے لیں کوئٹا لے لیں فیصلہ بات لے لیں ملتان لے لیں جہاں جہاں بھی لوگ نکلے لوگوں کو روکنا چاہیے تھا پولیس والوں کو فوری طور پر روکنا چاہیے فوری طور پر نہیں روکے چلے لوگ چلے گئے اب ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک سو بیس لوگ تھے جو ملوث تھے نو مئی کے واقعات آج چھ سات مہینے گزر گئے ہیں اچھا کس نے مضمت نہیں کی سب نے کیا سب کوئی ایون خان صاحب کوئی لو پارٹی کے ہمارے بندے ہوں کوئی ہوں ہر کس نے مضمت کی چونکہ اس کی وجہ خان صاحب کا موقع لے لیتے ہیں خان صاحب کیا کہتے ہیں فوج بھی میری ملک پر میرا خان صاحب کہتے ہیں میرے سے زیادہ فوج کی پاکستان کی بڑھتا ہے اور میں بطور ایک پاکستانی چھوڑ دن میں پی ٹی اے کور کروں گیا پاکستان کی فوج اور عمران خان دو واحد گفتے ہیں اس وقت جو پاکستان کو بچا سکتی ہیں پاکستان کی فوج ہماری سلامتی کی ذمہ دار ہے ہمارے وہ شہدہ من ماں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے آپ نے وہ نوجوان پیدا کیے جو آپ کی وطن پر قربان ہو رہے ہیں آج بھی میں سوچتا ہوں کتنے لوگ ہیں جنہوں کے ماں کی گودے جو ہیں وہ اجڑی ہیں وہاں پہ تو اس میں تک قطید و رائے نہیں ہیں بسرس صاحب کیا یہ جو پولیس لاوئن آرڈر روکنے میں ناکام رہی اس دن اور جو چیف منسٹر پنجاب کی جو اس وقت کے نگران وزیر اعلی تھے موسی نکوی انہوں نے جس ناہلی کا مظاہرہ کیا تو کیا اس وقت ان دونوں کو فیل فور برطرف نہیں کرنا چاہیے تھا سو فیصد اب درست بات کہہ رہے ہیں وہاں اچھا وہاں پہ یہ دونوں کدھر تھے پولیس کدھر تھی اتنی ایجنسیز ہیں وہ کدھر تھی اور بلکہ ہوتا کہ موسی نکوی صاحب کو تو ریوارڈ دیکھ کے وزیر داخلہ بنا دیا گیا اور ابھی میں سن رہا ہوں کہ چیف سیکرٹری اور اس وقت کے آئی جی کو بھی پریزنٹل ریوارڈ دی جانے تھے اس مارچ کو بات یہ ہے کہ ان کے خلاف انکواری ہونی چاہیے تھے مطالبہ کیا کیا ہے عمران خان صاحب نے انہوں نے کہا جی کہ بلکل جو سمے داران ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے قطعی معافی ہے بستہ صاحب اربوں روپے جو ہیں وہ پاکستانی حکومت پاکستانی عوام کے پنجاب کے لوگوں کے سیف سٹی کے پروجیکٹس پر جو ہیں وہ لگے ہیں جتنے اس وقت نو مئی کے واقعے سے منسلک لاہور کی انٹی تیررزم کورٹ میں چلان جمع ہیں وہ چودہ کے قریب کیسز ہیں چونکہ میں چودہ کے چودہ کیسز میں کانسل ہوں بہت سے جبوں پہ ہمیں دیکھنے کا موقع ملا تمام ریکارڈ ایجامن کرنے کا موقع ملا کیا یہ لازمی طور پر اس دن جو واقعہ ہوا اس کے اصل حقائق تک پہنچنے کے لیے جو سی سی ٹی وی فوٹیجز تھی یا اتنا یہ جو سیف سٹی کا اتنا عربوں روپے عوام کے جو ہیں وہ اس کام میں جونکے گئے اصل حقائق پہنچنے تک کیا وہ اس تمام اصل سی سی ٹی وی فوٹیجز سیف سٹی سے مومنٹ بائی مومنٹ جو ہے وہ چلان کا حصہ نہیں بنانا چاہیے علیوہ آپ نے دریہا کو قوزے میں بند کر دیا اور آپ تو اوریڈی کیسز نہ صرف لہور میں کر رہے ہیں آپ کراچی میں بھی کر رہے ہیں ملٹری کورٹ کی کیسز بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں اس ینگ ایج میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت حمد طاقت دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کے ایوارڈ بھی ہے میں سمجھتا ہوں جس انداز میں آپ بقالت کو لے کے آگے چل رہے ہیں یہ تو بہت آسان کام تھا کہ آپ بار بار ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ایک جوڈیشن کمیشن بنا دیں یہ اس کے اندر تمام چیزوں کو ٹیک آؤ کر لیں آپ نے سیف سٹی کے اندر کیمرے لگائے ہوئے ہیں وہ کدھر چلے گے کیمراز جہاں یہ دیکھا جا سکتا ہے کون کیا کر رہے ہیں کس کی انسٹیگیشن ہے کس کی ناہلی ہے پولیس کیوں نہیں پہنچی ناکے کیوں نہیں لگائے گئے ہمارے کون کون سے لوگ ملوظ تھے اور اس کے بعد آپ نے آج تک وہ جوڈیشن کمیشن نہیں بنایا بسنہ صاحب یہ پی ٹی آئی کا آج بھی مطالبہ ہے کہ بنائیں جو جوڈیشن کمیشن صاحب نے آج سے ہفتہ پہلے جب ان سے بات ہی کی انہوں نے دو بات اس دن کور کمانڈر ہاؤس کا آئیس پی آر نے ایک ایشو کیا تھا انہوں نے کہا جی میں ایگری کرتا ہوں کور کمانڈر ہاؤس جو میٹنگ ہوئی ہے کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے اس کا جو الہمیاں باہر آیا ہے اس پر نے دیا ہے میں ایگری کرتا ہوں صلائم ملنی چاہیے لیکن ساتھ آپ کو جوڈیشن کمیشن بنائیں بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو گناہ گار ہیں وہ سامنے ہیں ابھی تو اصل محرکات اصل حقائق سامنے ہیں ابھی تک یہ نہیں پتا انہیں ایک سو بیس میں بھی ٹوٹیٹ کتنے لوگ ہیں اس میں عوام جو عام ووٹرز تھے یا سپورٹرز تھے جو وہاں پہ انگال ہو گئے وہ کتنے تھے اچھا اب آج تک وہ کمیشن نہیں بنایا گیا دوسری بات نو مئی میں پھر کیوں کہ اب ہمیں کیوں محسوس ہوتا ہے کہ نو مئی بہانہ تھا اور اس میں سب پارٹیوں نے پر رول پلے کیا خاص طور پر مسلم لیگ نون انہوں نے چن چن کے ہمارے جو لوگ تھے ان کو ان ایف آئی آروں کے اندر دلوایا جو وہاں پہ موجود بھی نہیں تھے آپ عمر ایوب صاحب کی مثال دیتا ہوں عمر ایوب صاحب کہاں تھے اس در کوئٹہ میں پشاور میں تھے ان کے اوپر پورے پاکستان میں نومی کے ایف آئی آر درد ہیں سینیٹر رجاز صادری صاحب کو میں ریپیزنٹ کرتا ہوں ان پر انچاس دہشتگردی کے مقدمے ہیں عمر چیما صاحب کو ریپیزنٹ کرتا ہوں تیس دہشتگردی کے وقوعات میں ان کو شامل کیا گیا پنجاب بھر میں یہ کیسے ممکن ہے اگر ایک شخص ایک وقت میں ایک مقام پر شہر میں ہیں تو تیس تیس مقدمات میں اس کا جو ہے وہ غیر ضروری طور پر بغیر کسی بنیاد کے ملوث کیا جانا تو آپ کی بات کو تقویت دیکھتا ہے یہی کہ میں کہتا ہوں اچھا اب میہ آسلم اقبال ہے وہ کہاں پہ تھے میں کس کس کا نام لو آگے چلے ڈکٹر یاسمین رشد دہشتگرد ہے سنم جعوید دہشتگرد ہے خدیجہ شاہ دہشتگرد ہے آلیہ حمزہ دہشتگرد ہے آئیشہ بھٹا دہشتگرد ہے میں کس کس کا نام لو آپ نے آج چھے مہینے ہو گئے ہیں اچھا پھر اس کو تقویت کس طرح ملتی ہے ہم دونوں وکیل بھائی ہیں قتل سے بڑا کیس تو نہیں ہے نا اس میں بھی آپ کی بیل ہو جاتی ہے کیوں نہیں بیل دی جارہی اس وقوعے میں تو شکر الحمدللہ کہ کوئی ایک بھی شخص جو ہے وہ کسی بھی آن فورسز کا کسی بھی جو ہماری سیویلین لو آن فورسمنٹ ایجنسیز ہیں کوئی ایک ایسی شکایت نہیں ہے کہ خدا نہ خاصتہ کسی کو کوئی ذرہ برابر آج بھی آئی ہو کوئی ذرہ برابر خراش بھی آئی ہو کوئی ایسا زخم آیا ہو کوئی ایسی شکایت جو ہے کہ سارا کچھ ہوا اب ایک ایک بندے کو آپ تیس تیس ایف آئی آروں میں ملوظ کر رہے ہیں اور میں پھر جو بار بار کہہ رہا ہوں ہر ہر انسان کی شاکر بسرا کے ساتھ میں لیٹا تھا میری بھی ایک کہانی ہے شاکر بسرا کے اوپر بھی اب پندرہ ایف آئی آ رہے ہیں میں تو سارا پنجاب کے آخری ڈسٹرک حرون آباد میں موجود تھا ہر تھانے کے اوپر شاکر بسرا کی نومائی کی ایف آئی آر دے دی گئے کیوں اچھا اس کے بعد آپ نے آج بھی ان لوگوں کو آئی الیکشن ہو گیا لوگ ابھی تک اندر پڑے ہیں کیوں نہیں ان کا ریکارڈ سامنے لارہے ہیں کیوں نہیں ان کی بیلے ہو رہی ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اچھا اس کے بعد کیا ہو شاکر بسرا کی مثال دیتا ہوں دس دفعہ میرے گھر کی چادر چادر باری کے تقدس کو پاہ مال کیا گیا میرے گھر کو توڑا گیا لوگ کے بزنس بند کیے گئے تو اس بات سے تقویت کیوں ملتی ہے کہ آپ اس بات کو ٹارگٹ کر کے آج بھی ہمیں کیا کہا جاتا ہے دھاندلی خلاف کر رہا آپ نے پرابگنڈا کیا نا تو نومائی میں ڈال دیں بسرا صاحب جو میں یہ سارا امپریشن گیدر کر رہا ہوں اور یہ ایک درست طور پر جو ہے وہ اب اپنا کیس بلٹ اپ کر رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کو ایز ای پارٹی پیس بائی پیس ڈس انٹیگریٹ کرنے کے لیے اور اس کی ٹارگٹ کلنگ کرنے کے لیے ایز ای پولٹیکل پارٹی جو ہے یہ نظر آتا ہے کہ اس کے اصل محرکات کچھ اور ہیں اور یہ واضح طور پر جو ہے وہ عمران خان صاحب اور ان کے تمام جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کو صرف منظریں عام سے سائل پر کرنے کے لیے یہ سٹیش کیا گیا سو فیصد اس کو ایک اور ہم بات لے کر آگے بڑھتے ہیں جس جس نے عمران خان کو چھوڑ دیا جس جس نے پریس کانفرنس کر دی وہ نومہی سے علاق ہو گیا اس پہ نومہی ختم ہو گیا یہ بہت سالٹ قسم کا آرگومنٹ ہے میں کس کس کی مثال دوں آپ کے لاہور کے اندر پچاس لوگ ہوں گے ایون جو لوگ اس دن وہاں پہ موجود تھے اندلی بھواز ہماری بہن ہے ہماری پیٹے کے نمیے سیکٹری تھی اب ان کے وہ خدیجہ شاہ کے ساتھ تھی اسی گاڑی کے اندر ان کے انہوں نے بیان دے دی میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے تو خود سارا کیس بھی کر دیا کلاسیکل بھی ایک کیس ہے پلٹیکل رکٹمائزیشن کا عمران خان کو اور تحریک انصاف کو دیوار سے لگانے کا لیکن انڈ ریزلٹ کیا اچھا جو اگلی بھی الارمینگ بات ہے جس نے تحریک انصاف کو اور عمران خان کو نہیں چھوڑا اس کے ساتھ کیا ہوا دیکھیں ریاست جوتی نے ماں کی طرح ہوتی ہے ہماری ایجنسیز جان مال عزت کو حفاظت کے لیے ہوتی ہیں پولیس ہے اپٹباک ایجنسیز ہیں یہاں پر جس نے نہیں چھوڑا انڈ کہاں تک چلا گیا تیری ماں نو چکلانگی تیری پینڈ نو چکلانگی تیری بیٹی نو چکلانگی اب میری بیٹی میری بہن میری بیگم میرے سے پوچھتی ہے بتاؤ میرا قصور کیا ہے کوئی قصور نہیں کیا قصور ہے مجھے بتاؤ میں نے کیا کوئی جرم کیا ہے میں کوئی وہاں پر میں تو کور کمانڈر ہاؤس بھی نہیں گئی یعنی کہ نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ لوگ اگر ایک سو بیس کو نکال دیں سب وہ لوگ ہیں جن کو صرف اس بات کی سزا دی گئی کہ یہ عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے یہ تحریک انصاف کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے اور جس جس نے چھوڑ دیا وہ سب پاک ویتر ہو گئے ان سے جماعتیں بنوالی خٹک صاحب سے جماعت بنوالی ترین صاحب سے جماعت بنوالی انڈ کیا ہوا آپ نے پارٹی توڑ لی آپ نے خان صاحب سے بہتر سال کے عمر میں دو سو مقدمات درج کر دی دہشتگرد غندار کرپٹ اس کے بات نہیں بنی کبھی ایسے بھی والی بھائی کہ آپ کو نکاح کے کیس میں سزا دے دی جائیں یہ تو تاریخ کا سب سے سٹوپڈ اور ایڈیوٹک کیسے یعنی ایسے بھی کبھی ہو اچھا پھر آپ کیا کر رہے ہیں توڑنے کے لیے جکانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا آپ لوگوں نے پھر میں کہتا ہوں چلے ہم چھے مہینوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں پارٹی میں جو لوگ بچ گئے یہ کہا گیا نا پارٹی ختم ہو گئی الکا ٹکٹ کو نہیں لے گا اب الیکشن کون لڑے گا ایک سوچی سمجھی سازش کتابے میں پھر آپ کے آج پارکاست میں کہنا چاہتا ہوں کہ پورا نظام کام کر رہا تھا خان صاحب کے خلاف کیا آپ کا الیکشن کمیشن کیا آپ کی عدالتیں چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب نے الیونتھ آر پہ وہ فیصلہ سنا دیا بلہ چھینے والا دخابی نشان والا کیا ہوا اور پری پلینڈ تھا جو بعد میں دھاندلی ہوئی الیکشن بلکہ دھاندلا ہوا میں اس پہ پریس اپاؤن کروں گا کہ ہم نے الیکشن جو کمیشن کا رول ہے الیکٹورل پروسس کو ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل میں جو انسا ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں لیٹس ٹارٹ کے ہم نے یہ نائیتھ میں کا سارا سینیریو پر اچھلے ایک دو سال کا سارا سینیریو جو ہے وہ دیکھا کہ اس میں نظر آرہا ہے کہ پی ٹی آئی ایز اپارٹی سائیڈ لائن کرنی ہے اور اس کی پولیٹیکل ٹارگٹ کلنگ شروع کی گئی اس کو ایز اپارٹی پیس بائی پیس ٹکڑوں ٹکڑوں میں جو انسا ہے وہ ڈسنٹیگریٹ کرنے کی سازش کی گئی یا کوشش کی گئی نئی پارٹیز کریئٹ کی یہاں سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کہ نو مائی کا واقعہ ہوا اس کے بعد سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں سے دربدر ہوئے پچاس ساٹھ ہزار لوگ جو ہیں ان کو کرمنل پروسیکیوشن میں جو ہے وہ انوالف کیا گیا مختلف صوبوں میں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اب الیکشن کے قریب آ رہے ہیں الیکشن کے قریب آنے کے وقت میں جو پروسس آف الیکشن ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں بسرہ صاحب اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کریں فروم دی سممیشن آف نومینیشن پیپر سے الیکشن کے دن تک آمائیں گے وہ اپنا ایکسپیرینس ہم اب اس پر الیکشن پہ آ جاتے ہیں الیکشن پہ پہلے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ الیونتھ آر پہ آپ سے نشان چھن گیا گیا الیکشن شیڈولین آنس ہو جاتا ہے آپ کا کپتان آپ کا پارٹی لیڈر جیل میں پڑا ہوا ہے باہر آپ کے جو ایک گریڈ کے کھلاڑی تھے یا جو آپ کے پلیئرز تھے یا جنہوں نے الیکشن لڑنا تھا ان سے پارٹی چھڑوا دی جاتی ہے آپ کے پاس تیسرے یا چوتھے لوگ نمبر کے لوگ رہ جاتے ہیں جن کو جنہوں نے آجتا کلیکشن لڑا نہیں ان کو ٹکٹے مل جاتی ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ نومینیشن پیپر میں آپ نے آپ کو مثال دیتا ہوں میرا ریٹرننگ افسر تھا فوٹا باس نومینیشن پیپرز لینے کے لیے میرے لوگ گئے ابھی فیل کرنے تھا ہم نے جیسے نومینیشن پیپرز لے کے باہر نکلے ان کو پولیس نے اٹھا لیا پولیس نے اٹھا کر ان کو تھانہ فوٹا باس پر بند کر دیا میں پیٹیشن ریٹ دائر کرتا ہوں ہائی کڑ باہر پر بینچ میں ان سے آرڈر لینے کے بعد دوبارہ میں نومینیشن پیپرز لیتا ہوں اور نومینیشن پیپرز میرے داخل ہوتے ہیں جب داخل ہونے ہوتے ہیں میرے جو تیویز کنیدہ توید کنیدہ ہیں ان کے گھروں پر چاہتے ہیں ان کے گھروں پر ریٹ ان کو اٹھا لیا جاتا ہے آپ نے فوٹیج لے کی آپ نے سلمان راجہ صاحب کے ساتھ ہو رہا تھا ابوزر سلمان نیازی صاحب ساری ٹیمیں اور کیمرے کی آنکھ نے ایک ایک چیز دکھائی مقصد کیا تھا کہ نئی لڑن دینا نئی الیکشن پی ٹی آئی ہوئے گی نئی ایناد لوگ ہون گئے اس کی مجھے ویسے آج تک بلکل جو ہے وہ it does not make any sense at all کہ آپ نے political victimization جو ہے وہ ایک party کی آپ نے اس کو disintegrate کیا اب آپ باتیں اس ملک میں جمہوریت کی کرتے ہیں لوگ جمہوریت کے عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں آپ ان کو severely discourage کرتے ہیں تو یہ تو once again جو بڑا classical case build up ہو رہا ہے کہ victimization اور آگے بڑھتی جا رہی ہے اور نظر آ رہی ہے آپ اسی بات کو نو مہی سے connect کر لیں جو نو مہی کو آگے لیتے ہیں چھے مینے پہلے جو کچھ ہوا یہ election پھر اس کا end result تھا پہلے تو آپ نے ایک سال غیر آئینی غیر قانونی حکومتیں چلائیں آئین تو اس وقت ٹوٹ گیا تھا وہی آئین نہیں تھا آپ کے پاس یہ جو کاکڑ فارمولا تھا نکوی فارمولا تھا وہ ٹوٹل کی ٹوٹل وہ لوگ سپریم پورٹ کی ججمنٹ وائلٹ ہو گئی وائلٹ ہو گئی آرٹیکل سکس کی یہ ملزمان ہے سارے کے سارے اور ان نے جو کچھ کیا تاریخ رقم کی ان لوگوں نے جو کچھ ظلم جبر کیے اچھا وہ nomination paper پہ چلے جاتے ہیں nomination paper داخل ہو رہے ہیں لوگوں کے تیویز قنیدہ اٹھائے جا رہے ہیں تائید قنیدہ اٹھا رہے ہیں proposal scandal جو کچھ ہوا سب سامنے اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد ابھی وہ سلسلہ چل رہا تھا تو آپ کو بتا ہے اس کے بعد اور میں پھر کہتا ہوں کہ یہ پورا پلان تھا ساڑھی گال ہو گئی ہے ساڑھی گال ہو گئی لوگوں کو بتایا جا رہا تھا کہ ہمارے ٹرینڈ آئی ہے کہ جب یہ پتا چل جاتا تھا international establishment local establishment تمام بیوروکریسی اس کو نیچے لے جائے چیف سیکٹری تو آئیے دور کی بات ہے میں اپنے ظلے میں لے جاتا ہوں کہ میرے ظلے کا ڈی پیو میرے ظلے کا ڈی سیو میرے ظلے تحصیل کا ایس ایچ او ایس سی سارے پتواری سب لگیوں میں ہمارے مخالف اور دوسرے کے ساتھ ان کو پولیس کی گاڑیاں ملی ہوئے ہیں پروٹوکول ملا ہوا ہے مقصد کی تو پورے ملک نے ہزاروں کی ننگی آنکھوں سے دیکھتا ہے اے فارغ نے اے نا نہیں جتنا وہ جا کے کھڑے ہو جاتے تھے جو لوگ جیت رہے ہوتے تھے دروازے توڑ کے ان کے ساتھ کامل ہو جاتے تھے اس طب پہلی دفعہ ہوا ہے میں کیوں کہتا ہوں کہ مران خان پاکستان ہے اور پاکستان بدل گیا ہے یہ ٹونٹی ٹونٹی فور کا پاکستان ہے یہ سیونٹی ایٹی کا پاکستان نہیں ہے لوگوں میں اتنا شعور آ گیا ہے اور یہ جو موبائل ہے میں پھر کہتا ہوں یہ ایک انقلاب ہے اب وہ بندہ پہاڑوں میں رہ 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 ہے بندہ چولستان میں رہ 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 ہے پڑا لکھا ہے انپڑ ہے ایک ایک بات کو دیکھ رہا ہے سمجھ رہا ہے ہمیں تو کمپین نہیں کرنے دی گئی میں اس کے اوپر آتا ہوں اچھا وہاں پہ لوگوں نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ لوگ کے لئے جان اللہ تھی ووٹ خان تھا یہ سروے کروا رہے تھے آپ نے جالی سروے کہ جی وہ دیکھ رہی نون لکھ وہاں چلی گئی پیپل پارٹی وہاں چلی گئی